اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مہجیز کی چینل آج میں آپ کو چھولو کی چارٹ کی ریسپی بتاؤں گی آئیے دیکھتے ہیں چھولو کی چارٹ کی ریسپی چارٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کوکل میں چھولے بوائل کر لیں گے بوائل کرنے کے لیے میں نے اس میں ڈالا ہے پانی پانی میں نے اتنا دیا ہے جو چھولے اچھے سے لگ جائے ساتھی میں نے اس میں ڈالا ہے ایک چمبر نمک میں نے چھولے رات کو بھگو کے لگ دیا تھے تقریبہ اس کو میں نے آٹھ سو نو گھنٹ بھگویا ہے پانس سے چھ سٹی آنے تک ہم نے اس کو بوائل کر آئے آپ دیکھ سکتے ہیں چھولے اچھے سے گل گئے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہیں چھولے اچھے سے گل گئے ہیں اب ایک کڑائی میں ہم آدھا کپ آئل لیں گے آئل گرم ہونے کے بعد اس میں ایک چمزیرہ ایک سابت لال مرچ اور چوب کریو پیاز پیاز آپ جس لئے چاہے اچھے لے سکتے ہیں میں نے اس میں تین سے چار پیاز لیا بڑے سا اس کی اس کو بھی اچھے بھی تیر میں بھول لیں گے ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹاماٹر آپ چاہے تو اس میں اور بھی ویجیٹیبلز ڈال سکتے ہیں چاٹ رکھ بہت ساری ویجیٹیبلز پر دس لگتی ہیں ٹاماٹر کو بھی اچھے سے اس میں بھول لیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو اکرس کر دیں اب ہم اس میں ڈالیں گے بارک کٹی ہوئی ہری مرچ ہری مرچ سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے آپ بھی اس ریسید کو ضرور ٹرائی کیجئے اس کو بھی اچھے سے بھول لیں گے یاد رکھی کہ گیس لے ہماری میڈیم ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے نمک ایڈ کریں گے لال مرچ پاوڈر پیلی مرچ پاوڈر چاٹ مسالہ کالا نمک دنیا پاوڈر حلدی پاوڈر آپ چاہے تو اس میں پیلی مرچ پاوڈر اس کی بھی کر سکتے ہیں اس سبھی چیزوں کا اچھے سے مکس کر دیں گے کالا نمک سے آپ کو جانتے ہیں کہ چاٹ میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے سبھی چیز مکس ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بوائل کی ہوئے چھولے سبھی چھولے ہم اس میں ڈال دیں گے اور ان سبھی چیزوں کا اچھے سے مکس کر دیں گے گیس پلے ہمارا بھی لو ہے اور سبھی چیزوں کا اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نیبو نیبو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ کھٹا چٹ پٹا پسند ہے تو اس کے ساپ سے لے لیجئے بیچ ہم آٹا دیں گے اور نیبو کو اچھے سے نیچوڑ کے ڈال دیں گے نیبو کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اس ریسپی کو بننے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے کٹا ہوا ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا اسے اس کا ٹیسٹ اور رونک اور بھی بڑھ جاتی ہے اس کو بھی ایک بار چلا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چھولے گرم گرم بن کر تیار ہیں اب اس کو ایک باول میں نکال لیں گے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو پریس کیجئے